پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائی وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے سواگت ہے استقبال ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا پریکٹیکل عمل بتانے والا ہوں جگہ پر کر کے آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ بنانگے گول زائچہ بنانگے گول اس طریقے سے آپ بنائیں گے اور اس کے اندر بیٹھ کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے جو بندہ بھی پریشان ہے وہ یہ پریکٹیکل والا عمل کر لینا جس کی کوئی بھی بڑی حاجت ہے جو بہت لمبے سمیں سے پوری نہیں ہو پا رہی ہے وہ شخص اس عمل کو کرے اور دیش دنیا کے کہیں سے کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ عمل آپ ویڈیو دیکھنے کے فوراں بات کر سکتے ہیں آپ کی کتنی بڑی حاجت ہو چاہیں پہاڑ برابر بھی آپ کی حاجت کیوں نہ ہو ہر حاجت آپ زائچے سے یعنی گول دائرے سے باہر نکل بھی نہیں پائیں گے باہر نکلنے سے پہلے پہلے ہی وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی پورا پریٹیکل طریقہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں اس وقت میں اپنے گھر میں ہوں اور یہ گھر کا دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کونہ ہے اور ایک یہ کونہ ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں دو کونے ہیں اس وقت تیسرا کونہ اس والی ڈائریکشن میں اور چوتھا کونہ اس والی ڈائریکشن میں میں اس وقت ویچ میں کھڑا ہوا ہوں سب سے پہلے جس مقصد کے لئے بھی ہم نے یہ عمل پڑھنا ہوگا اس مقصد کو اپنے دل دماغ کے اندر رکھنا ہے اس چیز کا خیال لگنا ہے کہ مقصد جائز درست ہونا ضروری ہے کسی ناجائز اور نہق مقصد کے لئے آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا ہے ورنہ روحانی عمل سے پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوتا ہوں گے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے تو کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں پاک صاف ہو جائے گا نہاں دولی جیے گا اور اس کے بعد آپ گھر میں یا پھر کسی بھی جگہ پر گھر میں یا گھر کے باہر بھی کہیں پر بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے شروعات میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں نماز میں جو درود برحیمی پڑھتے ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کی سہولیت کے لئے سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے بتا رکھا اس کو تین بار آپ پڑھ لیں اور جیسے ہی تین مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پر گیارہ مرتبہ جو پڑھنا ہے بہت دھیان سے سمجھیں پڑھنا کچھ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد یہ قلو اللہ شریف کا چھوٹا سا یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دے رہا یہ آپ کی سکرین پر بھی لگا دے رہا ہوں دیکھ رہا ہوگا آپ کو چھوٹی سی آیت ہے اللہ السمد آپ نے گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھیں اللہ السمد گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت بالی انگلی پر آپ تین مرتبہ اچھے طریقے سے دم کر دیجئے گا بس اتنا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا اب آگے کی پروسس کے آپ بہت دھیان سے سمجھے گا جس مقصد کے لیے ہم لوگ گھر میں آئے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے اب آپ سمجھیں یہ عمل آگے کس طریقے سے کام کرے گا آپ کسی جگہ پر گھر میں بیٹھ جائیے گا اس طریقے سے آپ گھر میں بیٹھیں اور آپ اپنی انگلی سے فرش پر اس عمل کو نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو آپ زائچہ بنائیں گے وہ مٹی وغیرہ میں بنا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ آپ کو دیکھ جائے گا یا پھر آپ چاہیں تو کسی سیاہی کی مدد سے پین کی مدد سے مارکر یا پینسل کی مدد سے بھی آپ زائچہ بنا سکتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ میں اس پین پینسل کو پکڑیے گا اس کے بعد ایک گول زائچہ آپ نے اس طریقے سے تیار کھیچنا ہے اس طریقے سے گول زائچہ آپ نے اس طریقے سے پورا بنا دینا یہاں سے یہاں تک کے لئے یہ ٹھیک ہے یہ گول آپ کا بن جائے گا پہچان رہنی چاہیے کہ گول ہم نے کتنا بڑا بنایا جائے آپ اس کو سیاہی سے بنا سکتے ہیں کسی مارکر سے بنا سکتے ہیں یا مٹی میں بنایا تو پھر اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت بالی انگلے سے ہی بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد کرنا یہ ہوگا آپ نے اس کے اندر بیٹھ جانا ہے اس طریقے سے بیٹھ جائیے گا اور بیٹھنے کے بعد آپ کا جو روخ ہے کعوہ کی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے یعنی آپ کے جو فیس کی ڈائریکشن ہے وہ کعوہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے اب آپ نے عمل پڑھنا شروع کرنا ہے پڑھنا کیا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک جلسے میں بنا کسی سے باتچیت کیے آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اس پر آپ انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں نہیں تو تسبیح لے سکتے ہیں ڈیجیٹل تسبیح آتی ان کا استعمال کر سکتے ہیں جس چیز کی مدد دینا چاہیں عمل میں آپ نے جتنا بتایا جائے اتنی تعداد کا خیال لگنا ہے کمہ بیشی نہیں کرنا ہے یاد رکھئے گا تین سو تیرہ مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے اور جیسے ہی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے آخر میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے تین بار وہی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے اس عمل کی شروعات میں پڑھی تھی یعنی ذائچہ بنانے سے پہلے آپ نے جو پڑھی تھی وہی درود پاک آپ نے آخر میں بھی تین بار پڑھ دینی بس اتنا ہی عمل کرنا ہے اس کے فوراں بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے ان تمام مقصدوں کے لیے دعا کریے گا جن مقصدوں کو لے کر کے آپ نے یہ عمل کیا ہے جتنے بھی مقصد لے کر کے آپ نے یہ عمل کیا ہے جو بھی مقصد لے کر کے آپ بیٹھے تھے آپ کا مقصد ایک ہے دو ہے جتنے بھی مقصد تھے جو بھی آپ کی حاجت تھی جو بھی آپ کا کام پورا نہیں ہو پا رہا تھا آپ وہ تمام مقصدوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ اس ذائچے سے باہر بھی نہیں نکل پائیں گے اس گول زائی سے دعا مانگ کر باہر بھی نہیں نکل پائیں گے اگر آپ نے بتائے ہوئے طریقے کار پر عمل کیا تو یقین جانئے گا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے قائم ہے ہر چیز پر مہربان ہے بے شک وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے آپ کو اس زائی سے باہر نکل بھی نہیں پائیں گے اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اگلے ہی دن سے آپ کو خوش خبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی وہ تمام کام جو نامنکن سے لگ رہے تھے جو بہت لمبے سمجھ سے پورے نہیں ہو پا رہے تھے وہ آپ جا کر کے پورے ہو جائیں گے تو یہ پورا پریکٹیکل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک مقصد کے لیے کرا تو ایک بار کر لیں آپ اگلے دن کسی دوسرے مقصد کے لیے چاہیں تو دوسرے مقصد کے لیے کر سکتے ہیں مرد ہو یا پھر عورت کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے تو پورا پریکٹیکل طریقہ آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے اگر کسی شخص کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے ہم سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ کومنٹ سیکشن میں آپ زیادہ اپنی پرابلمز وغیرہ مٹ ٹائپ کریے گا کیونکہ کومنٹ سیکشن میں بہت سارے نکلی لوگ فراؤڈ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کومنٹس میں نمبر ڈال دیتے ہیں اور آپ جیسے بھولے بھالے لوگوں کو پھر وہ ٹارگیٹ بناتے ہیں وہ آپ کو فون کرتے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں آپ کا پیسہ لوٹتے ہیں کومنٹس میں آنے والے سارے نمبر فیک ہیں ٹھیک ہے کسی نمبر پر بشواس مت کریے گا کسی کو بات چیت کرنے ہی ہے کچھ بھی پوچھنا ہے تو ہر سنڈے کو میں لائے واتا ہوں اپنے انسٹاگرام پر شام کو نو سے دس بجے کے بیچ میں انسٹاگرام کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لگا رکھا جا کر کے فالو کر لیجئے گا اس لنک پر کلک کر کے انسٹاگرام پر جا کر کے ہمیں فالو کر لیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پرسنلی میسیج ٹائب کر کے آپ انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں باقی ایک بہت ضروری بات مجھے آپ کو بتانی ہے آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو میری اب ایک بات آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھے گا میں آپ کو ایک بہت کامیاب بات بتانے والا ہوں دیش دنیا کے کہیں سے کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ پریشان ہیں جادو ٹونے کی وجہ سے لوگ آپ کے اوپر جادو ٹونے کر دیتے ہیں حسد کرتے ہیں آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا آپ کی کامیابی کو دیکھ کر جلتے ہیں آپ پریشان ہو چکے ہیں آپ تلاش رہیں کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسا سولیوشن کوئی ایک ایسی چیز جس سے آپ کی حفاظت ہو سکے ان تمام لوگوں سے برے لوگوں سے بس سکیں تو پریشان مت ہوئی اگر لائی وظیفہ کے اوپر میں نے تقصیر جنہ کا ذکر کیا ہے تقصیر جنہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل کر کے رکھ دی ہے اگر آپ نے تقصیر جنہ کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تقصیر جنہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر لگا ہوا ہے اس ویڈیو پر ابھی کلک کریں دو چار پانچ میٹ کا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کو فالو کر لیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو طریقے سے دیکھ لیا یہ جو ویڈیو لگی ہے یقین جانے گا آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی تو یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر ہے ابھی ویڈیو کے فوراں بعد اس ویڈیو پر کلک کریے گا ابھی ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں